بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ہمارا فنڈیمنٹلز آف نرسنگ کا چپٹر جو ہے کونسپٹ آف لاؤس اینڈ ڈیوینگ 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 اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو بیسکلی یہ چپٹر جو ہے جیسے نام سے آپ کو سواج میں آرہا ہے کہ لاؤس کو دیکھیں گے ہم لاؤس کیا ہوتا ہے کسی انسان کی زندگی میں دکھ کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کھو دینا کیسے کہتے ہیں اگر کسی کی لائف میں ایسے کوئی ایوینٹ گزر رہا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے کس طرح سے منز کرنا ہے کیونکہ کسی بھی انسان کیلئے جو ہے نا لاؤس آسان نہیں ہوتا اس پورے ڈیوریشن میں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسے ٹائم پہ بینگ ای نرس آپ کو پیشنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے اس کا اپنا باڈی کے کوئی پارٹ لاؤس ہو رہا ہو یا پھر اس کا کوئی اپنا بہت پیارا بہت عزیز پرسن ہے جو کھو رہا ہو تو ایسے ٹائم میں ہمیں کس طرح سے پیشنٹ کی کیر کرنی چاہیے ہم بسکر ہی وہ سب کچھ دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی پرسن کی انڈ آف دا لائف کیر چل رہی ہے جیسے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے جو کہ ایسی ڈیزیز میں ہے پرسن جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جیسے کہ ٹیرمینل ایلنس ہم کہہ سکتے ہیں کوئی کینسر کا اینڈ سٹیج ڈیزیز کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ہم بول سکتے ہیں جس کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسے پیشنٹ کیلئے ہم نے کس طرح سے ایموشنل سپورٹ دینی ہے اس کو فیزیولوجیکل ہی ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو آج کے لیکچر بسکر ہی ہمارا ان سب چیزوں کے حوالے سے ہے آپ سب لوگ کے پیشنٹس کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرا اتنا انتظار کرتے ہیں لیکچر کے لیے thank you so much آپ لوگ سنتے ہیں اور آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہے چلے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس چیپٹر کا وہ کافی زیادہ لمبا ہونے والا ہے تو میرے خیال سے ہم اس چیپٹر کو شاید دو پارٹ میں کریں گے یا ایک پارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آج میں ہوتا ہے یہ کمپلیٹ تو آج میں کر لیتے ہیں ورنہ نیکسٹ میں ہم کریں گے اس کو کمپلیٹ تو ہمارا فرسٹ کوئیسٹن بیسکلی کیا ہے ہم نے سائنس دیکھنا ہے فیزولوجیکل سائنس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ بلیف کیا ہو سکتے ہیں ہمارے دیتھ کے لے کے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہم کیا کیا سوچتے ہیں دیتھ کے بارے میں کیا چیز ہے اس کے بعد کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو ہم ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں لاؤس بیسکلی کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے لاؤس کوئی بھی ایسی سیچویشن جو سچ میں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے اور وہ ایسی سیچویشن جس میں کوئی چیز آپ کی کھو رہی ہے چاہے وہ آپ کا باڈی کا کوئی پارٹ ہے آپ کا کوئی ٹائ ہے آپ کی بہت کیمتی چیز ہے آپ کی لائف کا کوئی ایونٹ ہے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے ہوسٹل شفٹ ہو رہے ہیں یا آپ آپ اپنے گھر سے ہوسٹل جا رہے ہیں مطلب کچھ بھی ایسا جو آپ کی لائف میں نیا ہونے والا ہے اب وہ نیا کیسے ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا وہ بری صورت میں ہو رہا ہے لاؤس کیا ہے لاؤس is an actual or potential situation in which something that is valued is changed and no longer available تب جو چیز آپ کے لئے valuable تھی جو چیز آپ کو پیاری لگتی تھی جو چیز جس کے آپ قدر کرتے تھے وہ چیز آپ کے پاس سے دور جا رہی ہے اب کس کس طرح سے ہو سکتا ہے ہمارا باڈی ایمیج کا لاؤس ہو سکتا ہے کہ باڈی کا کوئی part remove ہو رہا ہے جیسے amputation ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے significant other person جو ہے family member جیسے کہ آپ کی family میں سے کوئی sibling یا آپ کے parents میں سے یا آپ کے بہت closed one میں سے کوئی کسی کی death ہو گئی ہے یا پھر جو ہے آپ کی sense of well being آپ جو healthy تھے وہ آپ کی health جو ہے وہ disturb ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی job جو ہے وہ جا رہی ہے یا آپ کی personal possession جیسے آپ کی گاڑی تھی آپ کو کوئی گھر تھا کوئی بھی کیمتی چیز جو آپ کی تھی وہ آپ کی جا رہی ہے یا پھر آپ کے پرانے beliefs جو ہیں sometimes وہ گھر آپ کے جا رہے ہوں دیکھیں نا آپ کی کسی نے اپنا اگر religion change کرنا ہو تو وہ اس کے لیے آسان کام تو نہیں ہوتا تو اس کے جو پرانے beliefs ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے وڑھ رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو بھی loss کی فیلنگ آتی کہ میں اپنی اس community سے ان لوگوں سے cut گیا ہوں تو بسکری جو چیز آپ کی لیے valuable تھی قدر کرنے والی چیز تھی وہ آپ کی موجود آپ کے پاس میں نہیں ہے اب ٹائپس کی ہو سکتے ہیں loss کی actual loss میں کیا ہوگا کہ جو actual میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا loss ہو گیا اب وہ کیا loss ہو سکتا ہے آپ کا خیل بگ گیا آپ کے کسی loved one کی death ہو گئی تو وہ کیا ہو گیا actual loss جو سب کو دیکھ رہا ہے پھر آتا ہے perceived loss perceived loss میں کیا آئے گا جو صرف آپ کو پتا ہے آپ کے علاوہ کوئی person اس کو اس طرح سے فیل نہیں کر سکتا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا کوئی ٹائے ہو جائے گا یا پھر ان کا کوئی بہت پیارا سا پیٹ ہے اگر اس کی death ہو جائے گی تو بچے آپ نے دیکھو کہ بہت بہت دن تک روتے ہیں اور بڑے لوگ کیا کرتے ہیں سمٹیم بچوں کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اب آپ کے نزدیک تو وہ دکھ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کے ریول پہ وہ دکھ اتنا زیادہ ہے اگر آپ اس کو مزاق اڑائیں گے یا کوئی بات کریں گے تو کیا ہے اس کو وہ زیادہ فیل ہوگا پھر سمٹیم perceived loss میں یہ بھی آسکتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیشن تھا کسی پرسن کے ساتھ میں اگر وہ ختم ہو گیا ٹوٹ گیا تو اس کا باقی سب لوگ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا وہ دکھ صرف آپ کا ہوگا تو وہ experience جو صرف ایک پرسن جو ہے وہ اس کو فیل کر رہا ہے اور باقی لوگ اس کو verify بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سچ میں دکھ ہے پریشانی ہے یا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ perceived loss ہوگا کہ آپ خود سے صرف perceived کر رہے ہیں دوسرا پرسن کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ انٹیسیپیٹری loss انٹیسیپیشن کیسے کہتے ہیں کہ آپ سامنے سے جا کے دیکھ رہے بچی چیز کو تو مطلب دکھ ابھی ہوا نہیں loss ابھی ہوا نہیں loss آپ کو لگ رہ کے ہو جائے گا اس کے بہت سویر کار کریش ہو گیا یا ایکسیڈن ہو گیا نظر آرہا کہ اس کی جو کنڈیشن بہت بری ہے ڈاکٹرز نے چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں کہ آپ کو اچھی امید نہ رکھیں کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے ڈیتھ ہو سکتی ایسے ٹائم پر کوئی پرسن اس لاؤس کو فیل کر رہے تو کیا ہو گا وہ اینٹیسپیٹری لاؤس ہو گا اب ایکچوال میں نہیں ہوا جس اس کو فیلنگ آرہی ہے کہ میرا لاؤس ہو چکا ہے سمجھ گئی سمجھ سمجھ سمجھتے ہیں سیجویشنل اور ڈیویلپمنٹل لاؤس میں اس میں سے ہر انسان اپنی سکول چھوڑنا پڑا میٹرک کے بعد پھر اپنا گھر چھوڑ کی ہوسٹل میں شفٹ ہونا پڑا پھر ایک ٹائم آیا کہ ہوسٹل میں اپنے واپس گھر جانا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں دیکھنا پڑتے ہیں کچھ آپ کی جسے سے آپ کی عمر بڑتی ہے ویسے آپ کو نئی نئی طرح کے لاز فیس کرنا پڑتے ہیں اب ان سب چیزوں میں ایک لاز یہ بھی ہے کہ جب جب ختم ہو سکتی ہے ڈیوورس ہو سکتی ہے تو یہ سب کچھ کیا رہا ہے آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ تکر آپ کو لاز فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سیچویشنل لاز کے اچانک سے کسی سیچویشنل میں کبھی بھی کسی کے ساتھ لاز ہو رہا ہے وہ سیچویشنل لاز ہے جب چلی جانا کسی بچے کی ڈیتھ ہو جانا یا پھر آپ کسی کام کرتے تھے کوئی پرسن کوئی وزنی کام کرتا تھا چیزیں اٹھا کرتا تھا یا کوئی پرسن اگر آئی سائیڈ خراب ہوگئی ہے یا اس سے وزن اٹھایا نہیں جا رہا یا باڈی پار کی ڈیویرپنٹل لاؤس میں آتی ہے کہ آپ کی ایج سکسٹیز ہوگی آپ اپنے آفیس میں بہت اچھے سے ایجس تھے نو ڈاؤ کہ کہتے تھے کہ اچھا جی ریٹائرمنٹ ہے بہت زیادہ مجھے مزا آئے گا میں گھر میں ریسٹ کروں گا یا کچھ بھی اس طرح کا ہم دیکھتے کہ سورس آف لاؤس کہاں کہاں انسان کو کس چیز کا دکھ ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں اپنے اپنے حوالے سے کوئی چیز کھو جانا آپ کس طرح سے ہو رہا ہے یا تو آپ کا باڈی ایمیج خراب ہو رہا رہا جیسے امپوٹیشن کی میں آپ لوگوں کو اگزامپل دی تھی آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن آپ کوئی باڈی خراب 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 ختم خراب 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 کیسے کی ڈیتھ ہوگی ہے سپریشن ہوگی ہے ڈیوورس ہوگی ہے تو وہ بھی کیا ہے آپ کا وہ بھی لاؤس کا ایک سورس ہے کہ اس طرح سے بھی آپ کا ایک لاؤس ہو سکتا ہے تو اگر آپ لوگ کو کوئیسٹن آ جاتا ہے سورسیز آف لاؤس لکھیں تو اب یہ چار جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں کہ اسپیکٹ آف سیلف ہے ایکسٹرنل اوبجیکس ہیں فیمیلیر انوائرمنٹ ہے اور لفڈ بان جا سکتے ہیں ہو گیا گریف کسی بولتے ہیں سنتے ہوگے نا دکھ کو بولتے ہیں گریف گریف بیسیکلی کیا ہے وہ سارا کا سارا ٹوٹلی آپ کا جو ایموشنل ایکسپیرینس ہے نا کسی بھی لاؤس کو لے کر کے وہ آپ کا گریف ہے چاہے آپ اس میں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں خاموشی سے بٹھے ہوئے ہیں آنسو بہا رہے ہیں کسی کی گرے لگ کے رو رہے ہیں وہ سب کا سب آپ کا جتنا بھی ایموشنل ریسپونس آ رہا ہے نا تو سارا کے سارا گریف ہے آپ اس میں کیا کے چیزیں آ سکتی ہیں اس میں بریومنٹ آتی ہے کہ سبجیکٹیو ریسپونس ایکسپیرینس بیدر سروائیونگ لوڈ وانز اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد جو باقی بچنے والے چار پنچ لوگ ہیں فیملی میمبرز ہیں وہ جو دکھ فیل کر رہے ہیں ان کا جو ریسپونس آ رہا ہے چاہے وہ چیلا رہے ہیں رو رہے ہیں وہ پکار کر رہے ہیں وہ سب کا سب ان کا کیا آئے گا وہ بریومنٹ آئے گی اور وہ ہر پرسن کا ڈیفرنٹ ہوگا پی جاتی ہے مورننگ مورننگ میں کیا آئے گا کہ یہ بیہیویل پروسس ہوتا ہے جسے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ دکھ آپ کا کم ہونا شروع ہوتا ہے اب چاہے وہ رو کے کم ہو جائے چاہے وہ جو ہے وہ کسی پرسن کی جسے ہم اسلامی پوائنٹ رویوز دیکھیں قبرستان میں جا کے آپ اسی قبر بیٹھ کے رو رہے ہو آپ کو ثورت آہستہ سے یقین آنا شروع ہوتا ہے کہ اس پرسن کی ڈیفرنٹ ہوگئی ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک اسٹرم میں ہے جسے رواز میں ہے کہ اگر آپ بلوچستان ورلی سائیڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ لوگ کسی کی ڈیس پر رونا جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اصل منزل پہ پہنچ گئے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اصل منزل پہ بڑے آرام سے جس سے آہستہ آہستہ جو آپ کا گریف کم ہونا شروع ہوتا ہے وہ اس میں آئے گا وہ مارڈنگ میں آئے گا اب ٹائپس آف گریف ریسپونس آ سکتے ہیں اس میں کیا کہ جسے ہم نے لاس کی ٹائپس پڑھی تھی نا چار پانچ اسی طرح سے اس کی چار پانچ ٹائپس آ جائیں گی ابریویییٹڈ گریف ابریویییشن کس کو بولتے ہیں بچو سوچیں اچھا تو ابریویییشن بسیکلی ہم بولتے ہیں جب ہم کسی بڑی چیز کی شارٹ فارم بنا دیتے ہیں تو ابریویییشن گریف کیا ہوگا اس میں کہ ایک ایسا گریف جو چھوٹا سا ہے لیکن وہ جنونلی فیل ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ لوگ چونکے موبائل فون کی جنریشن ہیں تو موبائل فون کی میں ایکزامپل دیتی ہوں کہ آپ کا جو پرانا فون تھا وہ گم گیا یا ٹوٹ گیا نو ڈاوٹ آپ کو جتنا بھی پیارا تھا آپ کو کسی نے آئی فون لے دیا چاہے وہ آئی فون تھرٹین لے دیا اچھا والا آئی فون لے دیا اور اس کی ساری اسیسریز بھی لے دیں سب کچھ ساتھ میں مطلب پرانے والے سے زیادہ اچھا ہو گیا تو آپ کو پچھلے والے کا دکھ بھول جائے گا آہستہ آہستہ لیکن یہ کیا ہو گیا ابریویییٹڈ گریف ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے بسیکلی کہ وہ چیز اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہوتی اور امیجیٹلی آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہو تو وہ کیا ہوگا آپ کا ابریویییٹڈ گریف ہوگا پھر رہتا ہے انٹیسیپیٹر گریف تو انٹیسیپیشن یاد ہے نا میں نے کیا بتایا تھا انٹیسیپیشن مطلب ابھی وہ ہوا نہیں ہے اس کے ہونے سے پہلے جو آپ دکھی ہو رہے ہیں جو آپ پریشان ہو رہے ہیں وہ آپ کا انٹیسیپیٹر گریف ہوگا دس انفرنچائز گریف کبھی سنا نا کسی کیا گوشہ کسی پہ اتار دیتا ہے تم تو سنی ہوگی نا تو دس انفرنچائز گریف کیا ہوتا ہے جب آپ کو نہیں پتا کہ دکھ جو ہے آپ کا کس طرح سے آپ کو باہر نکالنا چاہیے آپ کو اس کا کیا ریسپونس دینا چاہیے تب آپ دس انفرنچائز گریف دکھاتے ہو جیسے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی اس کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا مجھے زندہ نہیں جانا چاہیے میں زندہ کیوں ہوں ایسے ٹائم پہ اگر کوئی پرسن سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا کیا ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انہیلڈی گریف کی اس میں کیا ہے کہ کچھ ایسی سٹیٹیجیز اٹھا لینا جو کہ مال اڈپٹیو ہیں اب کس طرح سے کھانا پینا چھوڑ دینا بلکل کچھ نہ کھانا پینا کہ مجھے تو بھئی اس پرسن کے بغیر جو ہے میں نے نہیں کھانا جیسا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا آپ کا لیکن وہ کیا ہے وہ مال اڈپٹیو ہے آپ کی اردگرد کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کھانا پینا شروع کر دیں تو کوئی پرسن روتا نہیں ہے اس ٹائم پہ تو اردگرد سب لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رونے لگ جائے اب کیوں کیونکہ رونا جو ہے ایک ہیلدی گریونگ آپ کی ایکٹیوٹی ہے کہ آپ اس وقت رو رہے ہو دل کا گبار آپ کا صاف ہو رہا ہے تو اب اس میں کیا ہے اگر آپ اس دکھ سے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہیلدی جو ایکٹیوٹی اس میں ہونی چاہیے اگر آپ اس کو کر رہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا ایک ہیلدی گریونگ پروسس ہوگا اگر آپ بلکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہو اپنے اندر آپ نے اس دکھ کو رکھ لیا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے انہیلدی ہوگا اور آپ کو فیزیلوجیکل کچھ مسئلے آنے شروع ہو جائیں گے with the passage of time جاتا ہے complicated grief بہت لمبے عرصے تک رہنے والا ایسا دکھ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے ایک ہے اب فر ایجامپل کسی کی ڈیتھ ہوگی اگر پندرہ بیس سال تک کوئی پرسن اسی طرح کی کنڈیشن میں ہے کہ وہ صدمے کو بھول نہیں پا رہا ایسا پیرنٹس کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کی ڈیتھ ہوگی ہے بھول جائیں گے پھر ذرا سا کچھ ہوگا ان کو یاد آ جائے گا تو پھر سے وہ دکھی ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ کیا ہو جائے گا یہ complicated grief میں آئے گا پھر آتے ہیں inhibited grief میں کیا ہوگا جب آپ کا جو دکھ ہے جو آپ کی فیلنگ ہے وہ سپریس ہوگئی ہوئی ہے اب اس میں کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر کسی کی ڈیتھ کے ٹائم پر آپ اگر بہت زیادہ پریشان ہیں دکھی ہیں تو اس ٹائم میں کیا ہوگا آپ سومیٹک جتنی بھی آپ کے رسپونسیز ہیں اس ٹائم پر اگر آپ کو چوٹ بھی لگے گی تو آپ کو اتنی فیل نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی حالت ہی نہیں ہے اس درد کو محسوس کرنے کی آپ کو جو دکھ ملا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے ایسے ٹائم پر کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کا اپنا صدمہ ہے وہ سائیڈ پر ہوگا اور آپ کو جو مین دکھ ہے جو مین پریشانی ہے وہ آپ کی سامنے آپ کے کھڑی ہوگی اس کے بعد delayed grief میں کیا آتا ہے کہ آپ نے purposely یا subconsciously اگر آپ کو آپ نے اپنے دکھ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ہماری سوسائیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیمیلز جو ہیں گھر کی وہ بہت زیادہ آہو پکار کر رہی ہوتی ہیں رو رہی ہوتی ہیں پیٹ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میل پرسن اس ٹائم پر بہت صبر کے ساتھ بہت حسنے کے ساتھ اگر کسی کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو بہن ہے اس کا ریسپونس اور طرح کا ہوگا اور بھائی کا جو ریسپونس ہے وہ اور طرح کا آ رہا ہوگا وہ چپ کر کے اپنے آنسو اپنا دکھ صدمہ چھپا کے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہماری سوسائیٹی ہے نا ہمارا کسٹم ہے اس طرح سے ہمارے رواج چلتے ہیں تو وہ ایک سپیسیفک ٹائم کیلئے اپنے صدمے کو چھپا کے رکھتا ہے کہ مجھے دنیا کے سامنے مجھے سٹرانگ رہنا ہے مجھے سب کا خیال کرنا ہے اور مجھے جتنا بھی فینرل سب کچھ ہے یہ رسمیں کرنی ہے مجھے سب کچھ پورا کرنا ہے اس کے بعد جا کے میں نا اس چیز کے بارے میں سوچوں گا کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ آپ کا ڈیلیڈ گریف ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھنا فیزیولوجیکل سائنس آف ڈیتھ کیا کیا ہو سکتے ہیں فیزیولوجیکل سائنس کیا ہو سکتے ہیں ہوسپیٹل میں ڈیوٹی سٹاپ لوگ کرتے ہوں گے آپ لوگوں نے ہوسپیٹل میں دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے ایک ہارٹ لنگ ڈیتھ ہوتی ہے مطلب آپ کا ہارٹ لنگ ڈیتھ ہوگی اس کے بعد آپ کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں کیا ہے تریڈیشنل جو کلینیکل سائنس ملتے ہیں وہ کیا ہے سیزیشن آف ایپیکل پلس جو ہارٹ کے لیول پر اپکس آف ڈا ہارٹ پلس ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ریسپیریشن جو ہیں وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں بی پی ڈراب کر جاتا ہے ہم کیا بولیں گے ہارٹ لنگ ڈیتھ بولیں گے حالانکہ ہمارے پاس آرٹیفیشل مینز ہیں کہ ہم جو ہے وینٹی لیٹر کے تھو اگر پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں تو لنگ جو ہے وہ انفلیٹ اور ڈیفلیٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایسے ٹائم میں کیا ہے کہ ہمارے لئے جو ڈیتھ کو ڈیکلیئر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ ہم چیزیں دیکھیں گے اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو ہمارے ریسپونس ایکسٹرنل سٹیمول آئے کو سارے کے سارے ریسپونسز ختم ہو جاتے ہیں اب ان ریسپونسز میں کیا کیا آجاتا ہے پیشنٹ کو پین نہیں ہے پین سینزیشن نہیں ہے ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں ہے باڈیلی مومنٹ ختم ہو گئی ہیں مسکولر مومنٹ نہیں ہے بریدنگ بھی نہیں ہے پیشنٹ hi directamente کیوں کرتے ہیں ہم سٹاف کیوں کرتے ہیں پیشنٹ کو 있어 سٹیمول آئے کے میں پیشنٹ کو کا رات عادی Café میں دیکھ رہے ہیں پیشنٹ اے کونسٹریٹ اسے سٹیمور آئے کے آپ Antes ٹھین الفلای لے ہو چکی ہے انسل virھ creators کو ن CBS کی ایکٹیوٹی ہے اور جو آپ کی ہارٹ کی کارڈیک ایکٹیوٹی ہے وہ جو ہے ایکٹیوٹی وہ ختم ہو گئی ہے وہ فلاٹ آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں نا ECG بلکل فلاٹ آ جاتی ہے پھر death declare کر دیتے ہیں اب دوسری مارے باس میں کہتے ہیں یہ cerebral death یا higher brain death اس میں کیا ہے کہ central brain جو ہے وہ اتنا destroy ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ سے repair نہیں ہو سکتا ہے in this case there is a clinical syndrome characterized by permanent loss of cerebral and brain stem function manifested by absence of responsiveness to external stimuli absence of cephalic reflexes and apnea اب اس ٹائم میں کیا ہو رہا ہے کسی بھی طرح کہ ہم external response کو جو ہے وہ response نہیں کر پا رہے ہیں stimuli کو اور اس کے علاوہ کہ جتنے بھی reflexes آپ کے brain سے آ رہے ہیں چاہے وہ pain کا reflex ہے چاہے وہ آپ کا reflex section ہے چاہے pupility reflex ہے آپ کے سارے کیسارے reflexes جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب اس میں deep tendon reflexes آتے ہیں آپ کے muscles کی reflexes آتے ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں and apnea کیسے بولتے ہیں respiration کا نہ ہونا secession of respiration تو یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کیا ہے basically death ہو جائے گی کسی بھی person کی اب یہ بچوں مجھے ایک box مل گیا تھا ایک book میں سے تو مجھے اچھا لگا تو میں نے شامل کر دیا اب اس میں کیا ہے clinical manifestations is signs of impending clinical death کہ اگر کسی پرسن کی death ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ کہہ کے چینجز جائیں گے تو اس کے muscle tone میں ہم دیکھیں گے ہم اس کی circulation میں دیکھیں گے respiration میں دیکھیں گے اور sensory impairment میں دیکھیں گے muscle tone میں کیا ہے basically facial muscle relax کر گئے بلکل ڈھیلے پڑ گئے جسے کہتے ہیں موہر اٹک گیا بلکل بات کرنے میں اس کی کیا ہو رہی stuttering ہوگی کہ difficulty speech ہوگی اٹک اٹک کے بولے گا difficulty swallowing مطلب نگلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک ہے GIT کی ایکٹیویٹی آہستہ اہستہ کام ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد urinary rectal incontinence کیوں ہو رہی کیونکہ sphincter control ختم ہو گیا ہمارے جو urinary sphincter ہے جو anal sphincter ہے وہ hold کر کے رکھتے ہیں urinary sphincter کو untill کے ڑھ جا جائے اور اس کو ہم defecate کر دیں تب تک کے لیے وہ ہم اس کو hold کر کے رکھتے ہیں اب وہ sphincter چونکہ لوس ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا incontinence ہو جائے گی involuntary loss ہو جائے گا body movement ایس تا ایس تا ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہے sensation وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اب sensation کس کس طرح سے ختم ہو رہی ہیں ہماری باڈی میں مطلب کیا ہو رہا ہے کہ یا تو body yellowishness ہو رہی ہے یا cyanose ہو رہی ہے body cold skin کیوں کیونکہ circulation اچھی نہیں ہے body میں pulse weak ہونا شروع ہو جائے گی BPA اس تا اس تا کم کیونکہ ساری کی ساری cardiac activity کم ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد ریسپریشن میں کیا ہوگا ریپیڈ ہوگی shallow مطلب depth کم ہے ہماری respiration irregular respiration noisy breathing مطلب بہت کھینج کھینج کے patient سانس لے رہا ہوگا mouth breathing ڈیرے کیسے ہی ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد سینسری امپیرمنٹ میں کیا ہوگا نظر آنا اس تا اس تا کم ہو جائے گا taste smell وہ بھی کم ہو جائے گی اگر آپ کو impending clinical death کے سیمٹمز آتے ہیں پیپر میں کہ اگر پیشنی کی ڈیٹھ ہوری ہے تو اس کی کیا کیا سائنس سیمٹمز ہیں آپ یہ والے لکھیں گے اور اگر آپ کو فیزولوجکل سائنس سیمٹمز پوچھ رہے ہیں تو آپ نے پیچھے جو ہم نے کر لئی ہے وہ والے لکھنے ہیں اس کے بارے آتا ہے اس کے بارے آتا ہے تو پہلے تو پہلے تو سمجھنا ہوتا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پوچھنے میں کیا پوچھنے ہیں کہ جو ڈائنگ پرسن ہے ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے کس طرح سے تین طرح سے فیزیلوجیکلی مطلب باڈیلی سپیرچلی اس کا مائنڈ جو ہے اس کی سپیرٹ جو اور ایموشنلی جو مطلب اس کو ایموشنلی ہم نے سپورٹ کرنا ہے جتنی بھی اس کی نیڈز ہیں ہم نے وہ سارے کی ساری پھولی کرنا ہے اب فیزیلوجیکلی کیا کیا نیڈ اس کی ہو سکتی ہے ایئروے کلیئرنس ہم نے پڑھا کہ اگر ایئروے بند ہو رہے ہیں ساس لینے مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم ایئروے کلیئرنس کریں گے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم سکشننگ کر سکتے ہیں ہم پیشنن کو اٹھا کے بٹھا دیں گے فاولرز پوزیشن میں 45 ڈگریز کے انگل میں اگر انکونشیس پیشنن ہے تو ہم اس کی کروڑ بدل آکے اس کو لیٹرل پوزیشن میں کر دیں گے کہ سکشنن اس کی باڈی سے آرام سے نکل جائیں اس کے علاوہ ہم اس کو اکسیجن لگا سکتے ہیں یا ہم اس کو جو ہے وہ ایٹروپین وزارہ جس طرح کی میڈیسن ہوتی ہے نا انٹیکولینرجکس ہوتی ہیں وہ ہم دیں گے جس سے زکریشن اس کی تھوڑی تھوڑی کام ہو جائیں گی کہ اس کا جو ایئر وے ہے وہ فرصہ کھولا رہے اس کے بعد اگر اس کو ساس نہیں آرہا اس کو ایئر ہنگر ہو رہی ہے اس کو فریشیر چاہیے تو ہم چھڑکیاں وزارہ کھول دیں گے اس کے علاوہ اگر اس کو بہت پین ہو رہی ہے پین کے وجہ سے ایسے ہے تو ہم اس کو پین کلرز دیں گے اس کے علاوہ اگر اس کو بات کی ضرورت ہے یا بیڈ شیٹ اس کی چینج ہونے والی ہے یا اورل کیر چاہیے اس کو کچھ بھی چاہیے ہم اس نے پروائیڈ کریں گے فیزیکل موبیلٹی ٹھیک ہے اب دیکھا نا اگر آپ نے یہ پیشنٹ کو دیکھا ہو تو ڈیت سے پہلے نا بہت زیادہ وہ فیزیکلی ایریٹیٹڈ ہوتے ہیں مطلب کروڑ بدل رہے ہیں اس کروڑ بھی چین نہیں ہے ٹانگیں کھڑی کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں اگر بہت زیادہ کھڑی کر رہے ہیں وہ سکون نہیں آ رہا ہوتا جس طرح کی بھی فیزیکل موبیلٹی ان کو چاہیے آپ ان کو پروائیڈ کریں اس کے علاوہ نیوٹریشن میں کیا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت وہ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کھانے کو دے دیں اگر بہت زیادہ وامیٹنگ آ رہی ہے تو آپ انٹی ایمیٹک دے دیں جیسے کہ آن سٹ ہوتا ہے یا آپ کے پاس پیس فون اس طرح کی جتنے بھی انجیکشن گرائیڈی وغیرہ جو آپ دے سکتے ہیں آپ انہیں انٹی ایمیٹکس دیں پیشنٹ کو اس کے علاوہ اگر پانسٹی پیشن ہے پیشنٹ کو آپ نے اس کو سٹول سوفنر دے دینے ہیں یا اگر آپ کے پاس میں انیمہ ہے تو آپ انیمہ کر سکتے ہیں پیشنٹ کا یورینری الیمینیشن مگر پرابلم ہے انکانٹیننس ہو رہی ہے مطلب ڈریبلنگ ہو رہی ہے کنسسنٹلی یورین کی آپ کے یوریسل سفنٹل سے پیشنٹ کے تو کیا ہے کہ آپ نے اس کو سکن کو وہاں پہ بہت زیادہ نیٹ کلین رکھنا ہے کہ وہاں پہ بیڈ سوڑز وغیرہ نہ بن جائیں یا پیشنٹ کے لیے وہ انکانوینینٹ نہ ہو اس کے علاوہ کیا ہے اگر پیشنٹ روم میں لائٹ رکھنا چاہ رہا ہے تو اپنے لائٹ دے دینے اس کو اگر اس کو اس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو صحیح سے سنائی نہیں دے رہا تو آپ نے اس کے پاس جو بات کرنی ہے وہ کلیر لی کرنی ہے کچھ بھی ایسی ویگ کنوسیشن یعنی چاہیے کہ اس کو لگے کہ آپ اس سے کچھ چھپا رہے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی پین اس کو اگر ہو رہا ہے تو اس کا پین ریلیف کر دینا آپ نے ٹرمینل انلیس میں اگر وہ مسلم ہے تو آپ قرآن پاکس کی تلاوت سننا چاہ رہے وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہے وہ نماز پڑھنا چاہ رہے یا وہ چاہ رہے کہ اس کے پاس کوئی امام آکے بیٹھ جائے یا کوئی ریلیجیس پرسن آکے بیٹھ جائے جو اس کے ساتھ دین کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے سپورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنی کوئی بھی جو پرسنل پریفرنس اپنے اس پر امپوز نہیں کرنی ہے اگر آپ کا ریلیجن جو ہے کرسیانٹی ہے یا کوئی اسی بھی اور ریلیجن سے آپ ہیں تو آپ کہیں کہ آپ اپنے ریلیجن کا اس پر پریچ کریں گے اور اس کو اپنے ریلیجن پر لے آئیں گے کہ اس کی ڈیتھ آپ کے ریلیجن پر تو ایسا نہیں کرنا بچو جو کلائنٹ کا ریلیجن ہے آپ نے اس کو پریفرنس دینی ہے اور اس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو وہ چیزیں پروائیڈ کرنی ہے دین آپ کے پاس آتا ہے ایموشنل سپورٹ ایموشنل سپورٹ میں کیا ہے کہ آپ نے بالکل ایسا فیل کرنے کہ اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو اس کو کس طرح کی ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی اب بینگ نرس کس طرح سے آپ ایسا تیچر اس کے لئے کام کر سکتے کہ اس کو بتائیں اس کی فیملی کو بتائیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس وقت آپ پتہ لوگوں کی منٹل کپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ جو انفرمیشن آپ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ابزورب کر سکیں تو آپ نے جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے وہ بار بار ریپیٹ کرنی ہے تاکہ ان کے اگر وہ ابزورب نہیں کر پا رہے تو وہ آرام سے اس چیز کو سمجھ لیں اس کے بعد اگر وہ پرائیویسی چاہ رہے ہیں تو آپ نے پرائیویسی پروائیڈ کرنی ہے آپ اس روم سے باہر جا سکتے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ لوگ اگر آپ اس میں بات کرنی ہے تو بات کر لیں اب سمجھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیملی پرسن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ حالت نہیں دیکھ رائیگر موٹس ہے الگر موٹس اور لائیور موٹس ہے تین چیترہ کی چینجیز ہوتی ہیں رائیگر موٹس آپ لوگوں کے لئے نئی ٹرم نہیں ہوگی آپ لوگوں نے FSC میں میرے خیال سے پڑھی ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے باڈی کی سٹیفننگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب سٹیفننگ میوسین کے وہ سپلیٹ کب ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے جب نیا ایٹی پی کا مولیکل آکے میوسین ہیڈ کی سٹیفن کرے گا تو وہ وہاں سے سپلیٹ ہوں گے اور آپ کا مسل تھوڑا سا ریلیکس ہوگا اب جس وقت کسی پرسن کی ہوتی تو اس پوری باڈی کے تھوڑے س کانٹریکٹ کرتے ہیں میوسین کے ہیڈ جہاں جڑنے تھے وہیں جڑ گئے تو نیا ایٹی پی پروڈکشن تو ختم ہوگی ایٹی پی کی ایٹی پی تو کہیں سے نہیں آئیں گے جب ایٹی پی نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا جو بھی ہیڈ مطلب پہلے ہارٹ میں بلاڈر میں اس سٹارٹ ہوگا اور اس 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 ہاتھ پاؤں تک چلا جائے گا باڈی آئیستہ 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 ہر گھنٹے باڈی تیمپریچر 1 ڈگری c کم ہوتا جاتا ہے اور روم ٹیمپریچر کی آئیستہ ہمارا موسیقی یہ وہ کونسپٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میوسین کے ہیڈ ساتھ میں اٹیس کرتے ہیں اس کے اکٹین کے اٹیس کرتے ہیں جب انہوں نے یہاں سے سیپرٹ ہونا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک اٹی پی کا مولیکل چاہیے ہوتا ہے اب جب ہماری ڈیتھ ہوگئی کسی پرسن کی تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ اسی طرح سے جوڑا ہوا رہے گا ایرابی ریسپیریشن نہیں ہو رہی ہے اٹی پی نہیں آئیں گے اسی طرح سے جوڑا رہے گا مسل وہیں سٹیف ہو جائے گا اس کے بعد میں لائیور موٹیس آتا ہے لائیور موٹیس کیا ہے جب بلڈ سرکولیشن جو ہم کیا بولتے لائیور موٹیس کیا بوڈی تھوڑی 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 یالوی شہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ریگر موٹیس میں کیا بوڈی سٹیف ہوگی ہے وہ موگ نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد لائیور موٹیس میں ہم نے بوڈی بوڈی کیسے بلیف چینج ہوتے چھوٹے بچوں سے لے چھوٹے چھوٹے بچوں لگتا تھا شاید وہ مرہ مرہ ایسے میں ایک سال تک نہیں پتا تھے بچے اہو بچے بچے کیے سی کیا سی بچے 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 کیا وہ بچے بچے سی مر گیا مر بچے ہم بچے 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 ٹھائی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے سمٹم ایسا ہوتا ہے کچھ بچے اگریشنل میں آ جاتے ہیں کچھ بچے جو ہے وہ کچھ ایسے مطلب ان کے خیال میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اب اچھا کام کرو گے تو آپ زندہ روگے بدا کام کرو گے تو مر جاؤ گے مطلب انڈریلیٹڈ چیزوں کو وہ جوڑتے ہیں ڈیتھ کے ساتھ میں نائن کو ٹویل ویڈرز میں چلے جائیں تو ان کے خیال میں بچوں کے ہوتا ہے کہ لازمی طور پر ہر کسی کو ڈیتھ آنی ہے اب آہستہ آہستہ ان بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ اپنی ڈیتھ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا پتا چلنا شروع ہوتا ہے اور تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے یا پھر فیر ہوتا ہے مطلب آفٹر لائف کے بارے میں ٹویلویٹین ایس میں چلے جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوبائے سے ڈیتھ کا خوف ہانا سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے ڈینجرس ڈرائونگ بھی کرتے ہیں لوگ سبسٹانس ڈیوز بھی کرتے ہیں ڈیتھ کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں ٹھیک ہے ان کے خیال میں ایک ریلیجیس بات ہے اس کو زرہ لائف سے تھوڑا سیپرٹ ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ ان کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جتنے بھی پچھلی سٹیجز گزریں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ان کے کونسپٹ ہو سکتے ہیں میں سٹیل ہولڈ کونسپٹ پرم پریویس ڈیویلپمنٹل سٹیجز تب ہو سکتے ہیں کہ موت پہ یقین کرتے ہوں ہو سکتے ہیں ڈیتھ پہ یقین نہ کرتے ہوں ہو سکتے ہیں کہ یہ سوچتے ہوں کہ جو ہے وہ آوائیڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد ایٹین ٹو فورٹی فائیویز میں آ جاتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ ریلیجیس اور کلچرل بلیوز اتنے آپ کے ڈیویلپ کر چکے ہوتے ہیں کہ ڈیتھ آپ کو پتا ہے کہ انیویٹیبل ہے آنی ہی آنی ہے پوٹی فائیویز میں گیا ہے اپنی مورٹیلیٹی کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس میں ڈیتھ ہوتی ہے کچھ دوستوں کی کچھ پیرنٹس کی اس کے بعد کیا ہے کہ بہت زیادہ پیک لیول کی انسان فیز کر لیتا ہے ڈیتھ کے حوالے سے اور اگر کسی کی ایموشنل ویل بینگ اچھا ہے تو اس کے ڈیتھ کی انگزائیٹی جو ہے نا وہ اس تستہ کام ہونا شروع ہوتی مطلب اگر آپ نیکیاں کرتے ہو اچھے کام کرتے ہو جو یہ ہے گوڈ پرسن ہو سائیٹی کی نظر میں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں مطلب میں نے لائف میں کچھ تو اچھا کیا ہے تو آپ کو آفٹر لائف سے اتنے درنی لگتا سکسٹی فائیوز میں کیا ہے کہ بہت لمبی وہ جو بیماری ہے جو محتاجی ہے کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا فیزیکلی اس چیز سے ڈر لگتا ہے دیکھیں اب اس میں بھی اپنے مطلب فیملی میمبرز میں آپ نے دیکھ رہا بزرگوں میں کبھی کسی کی خبر آ رہی ہے ڈیتھ کی کبھی کسی کی ڈیتھ کی خبر آ رہی تو وہ بہت مایوسی سے چھا جاتی ہیں ان لوگوں پر اب ان لوگ جو ہیں وہ ڈیتھ کو عجیب طرح کے میننگ دیتے ہیں مطلب ان کے حوالے سے زندگی ختم ہو جائے جو پین ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا دیکھیں اور جو فیملی میمبرز جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہم جا کے آفٹر لائف میں ان سے مل پائیں گے تو تھوڑی سی خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کو کوسٹن آتا ہے کہ دیولپمنٹل چینجز کیا ہوتی ہیں آپ کے اس کی تھوٹس کی ایٹیٹوڈ کی یا بلیوز کی ایس کے اکارڈنگ ڈیتھ کے بارے میں لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں تو آپ یہ کوسٹن اس میں ایس ایس کوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے